سود لے کر اللہ سے جن کر کے بھی کوئی آدمی رجات پا سکتا ہے یہ بات خاص طور پہ اللہ نے مسلمانوں سے کہی ہے کافروں سے نہیں کہی یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا ربا ایمان والوں سود نہ کھانا اور اگر تم نے کھایا فَإِن لَمْ تَخَعُوا فَأَذَلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اگر تم نے کھایا یہ ایمان والوں سے بات ہے اگر تم پھر بھی بات نہ ہے پھر اللہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جب مالک اور بندے میں جنگ ہوگی تو جیت کس کی ہوگی مالکی کی ہوگی نا اس سے کوئی جنگ کرے اور اپنی اقتصادی مسائل حل کر لے معیشت کی نقشیں حل کر لے اور اپنی زندگی کو کامیاب کر لے کوئی ہماکتی جسے کہیں کہ جس کی عقل و دانش کے ایک ذرہ بھی نہ ہو وہ یہ سوچ سکتا ہے اللہ سے اعلان جنگ کر کے تو میرے عزیزو اس وطن عزیز کی شکل میں اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور اس کا ایک مقصد تھا کہ مسلمان انفرادی زندگی کے امدر اپنی توانائیاں صرف کرتا کہ اسلام کو زندہ کرتا اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں اور اہل اقتدار کی ذمہ داری تھی کہ ایسے حالات بناتا ایسے ذابطیں مقرر کرتا کہ مسلمانوں کے اس عدل و انصاف کے زندگی اختیار کرنا آسان ہو جاتا اللہ ہمیں اس آزادی کے نعمت کی قدردانی کے توفیق نصیب فرما دے واہ موسیقی